بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بس جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اب کراچی میں سعودیاں تقریباً آ چکی ہیں اور ہمارے ہاں پر بھی گیزر کی سیل شروع ہو گئی ہے تو ہم نے فوچا آپ کے لیے ویڈیو کے اندر ایسی پروڈک لے کر آتے ہیں ایسی چیز لے کر آتے ہیں جو آپ کو فائدہ پوچھا ہے تو ہم نے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہوت لینڈ کے گیزر ہیں ہوت لینڈ ایک بہت پرانی کمپنی ہے پاکستان کے اندر ایک جانی پچانی کمپنی ہے بہت اس کی پوری ایک لین اپ ہے چولے ہیں ان کے پاس ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اب استعمال اکثر کرتے جاتے ہوں گا بہت سو لوگ اس کے نام سے واقف ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہ پتا ہو ہوت لینڈ کے بارے میں تو آج ہم آپ کے لیے ہوت لینڈ کا گیزر لے کر آئے ہیں اور ان دونوں گیزروں میں دونوں ایک دوسر مختلف ہیں اور دونوں کی اپنے بھی خصوصیات ہیں اور وہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے کاسیم بھائی کے درگے اور کاسیم بھائی سے ان کی رائے بھی لیں گے اور کیونکہ وہ سیل کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کیا چیز کس جگہ کے لیے مناسب ہوتی ہے تو ہم جلتے ہیں کاسیم بھائی کے درگے اسلام علیکم اللہ کیا آلے ہیں کاسیم بھائی خریص ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ جیسے آپ کو بتائیں کہ اب ونٹر سیزن آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے سیل بھی شروع کر دیئے گیزرز کی مختلف ہے آج ہم ہوت لین کا گیزر ڈسکس کرنا چاہے تھے اور کتنی قسم کی گیزر آپ کے پاس ہوتے ہیں ہوت لین کے اندر باقی تو آپ کے پاس کافی ورائیٹی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ایک سکسسفل برینڈ ہوت لین کا ہے اور ایک مارکٹ ڈیمانڈ ہے اس کی بہت لوگ جانتے ہیں اس کو اور بہت سلوگ یہ سمال بھی ہو رہا ہے تو آپ بتائیں گے سوڑا سا کہ یہ ہوت لین کا گیزر اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا قولیٹی اویلیبل ہے اور کس قولیٹی کا یہ ہوتا ہے اور کتنی کٹیگریز میں ہی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوت لین کے اندر دیکھیں ڈیفرنٹ کٹیگریز آتی ہیں ایک تو جس پہ میرا ہا تھے یہ موڈل ہے نارمل ہمارے پانی کے لیے جو میٹھا پانی ہم یوز کرتے ہیں کراچی کے اندر تو اس کے اندر یہ موڈل ہے اور اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مشہل ہمارے یہاں نارمل بینگلوز وغیرہ میں اور عام گھروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ والا موڈل اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ کولیٹی آتی ہے اس کے اندر ایک موڈل یہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹین بائی ٹین گیج کا وہ جو موڈل ہے وہ صرف نارمل پانی میں استعمال ہو سکتا ہے اس کو بورنگ کے پانی میں نمکین پانی میں پریشر پمپ استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ نارمل ٹینک سے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے تین سے چار واشروم اور ایک کچن کے ساتھ اٹائش ہو سکتا ہے اس میں تھرٹی گلن کیاپیسٹی ہے اور اس کے علاوہ پریشر پمپ سے مرادی کے بعد بڑی جگہوں میں بڑے بینگلوز وغیرہ میں اپارٹمنٹ کے اندر جو تھوڑا ہائٹ والے ٹینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارا ہیوی چادر والا گیزر ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یوز ہوتا ہے کیونکہ پریشر پمپ سے جو پانی جتنی پریشر سے آتا ہے تو وہ نارمل گیج والی چادر کو لیک کر لیتا ہے تو یہ ٹین بائی ٹین گیج کی جو چادر ہے اس میں ڈبل ویلڈنگ ہوتی ہے تو اس کی چادر اتنی آسانی سے لیک نہیں ہوتی ہے اور یہ نمکین پانی کو بھی برداشت کر لیتا ہے اور یہ پریشر پمپ اور جو اونچی امارات بنی بھی ہوتی جس بارہ پندرہ مندلہ امارات ہے ٹینک سے ڈائرے کے آپ کا گیزر کنیکٹ ہے تو اس کے پریشر کو بھی یہ کور کر لیتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی زیادہ ہائٹ سے آتا ہے تو وہ پریشر بناتا ہے اور پریشر بنانے کی وجہ سے وہ گیزر کو لیک کر دیتا ہے تو یہ جو گیزر ہم دیکھ رہے ہیں سامنے دس گیج والا یہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل یہ اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے پریشر کیے اندر دو کنڈیشن ہیں ایک تو وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنچی ہائٹ والے بیلڈنگز اور دوسری چیز ہے کہ پریشر پمپ لگا ہوتا ہے جو ڈائریک کنیکٹ ہوتا ہے گیزر کے ساتھ بلکل یہ کہ آپ کا جو بوٹر پورٹ کی لائن سے آپ کا پانی آ رہا ہے اس کو آپ نے پریشر پمپ سے کنیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ لائن آپ کی ڈائریک گیزر کے اندر کنیکٹ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی یہاں پین کے اندر ہے بلکل بلکل وہ بھی لیگ ہونے کا سبوبندگی کیونکہ اس کا پریشر بہتا تیز ہوتا ہے اس لیے یہ بلکل اس میں جو کم ہوگا وہ زیادہ گیز کا کلاتا ہے جتنے آپ کے ڈیجٹ کم ہوتا جائیں گے بلکل نمبر کم ہوتا جائیں گے اتنا آپ کا گیز ہیوی ہوتا جائے گا یعنی کہ یہ چودہ بھائی سولہ ہے چودہ بھائی سولہ ہے پھر اس میں سولہ بھائی اٹھارہ ہے کونسپ کیلئے کریں گے یہاں سب ایک دس لکھاوا ہے اور یہاں چودہ بھائی سولہ لکھاوا ہے اس کا کونسپ کیلئے کر رہے ہیں یہ جو چیز ہے اور یہ کیا گیز سے مراد کیا آپ کی یہ چادر یہ والی سامنے جا مراری ہے نہیں یہ چادر تو میں اس کا کبر ہوتا ہے اوپر کا اصل جو اس کا ٹینک کیو ہے وہ کیپسول ٹائپ وہ اندر لگاوا ہوتا ہے فورٹین گیج کا اس کے نیچے کا بوٹم ہو رہا ہے جس کے نیچے برنر لگاوا ہوتا ہے جو اس کی فلیم کو کنٹرول کر گیا یعنی کہ اس کی فلیم کیوں گیج ہوتا ہے تو اس کی چادر کے دیکھنے سے انہوں نے فورٹین گیج رکھے جو سکسٹین کے مقابی میں توڑی دی تکنیس میں زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اوپر والا ٹاپ اور نیچے والا بوٹم بوٹم ہے فورٹین ہے اور جو اس کی راؤنڈ کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے سکسٹین گیج کی لگی ہو تو اسے ہم کہہ دیں فورٹین بائی سکسٹین یعنی کہ میں سمجھوں کہ اگر کیپسل ٹائپ ہے تو اس کا جو اوپر کا ٹاپ ہے اور نیچے کا جو بوٹم ہے وہ اس کا فورٹین کا ہے اور جو اس کا سکرکنفرنس ہے یعنی کہ اس کا جو گہرا ہے جس ہم ادو میں کہتے ہیں گہرا تو وہ سکسٹین ہے تو اسی لیے یہ سپورٹ کرتا ہے اس سے میٹے پانے کی اس میں لکھا ہے انہوں نے بکایتا جی بالکل یہ نورمال وٹر کے لیے ہوتا ہے اور ہم کسٹمرز کو یہ چیز کلر کر کے دیتے ہیں اچھا یہ بکایتا ہوں لکھا ہے اسپیشلی میٹ فور سویٹ ورٹر جی بالکل اچھا یعنی کہ یہ بکھانے پانے میں نہیں چلے گا بلکل یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس پہ آجاتے ہیں تو یہ انہوں نے بکایتا ہے یہ لکھا ہوا ہے جی اب یہ اس کی ٹوٹل چادر یعنی کہ ٹاپ بوٹم اور اس کی جو سائیڈوں کی شیٹ جس کیوں ہم کہتے ہیں گہرہ جب آپ نے الفاظ بھی استعمال کیا تو بلکل یہ اس طریقے سے ہے ٹوٹل اس کی چادر دس گیج کے یعنی اس کا ٹاپ اس کا بوٹم اور اس کا جو سرکنفرنس ہے گہرہ جو ہے وہ دس کا ہوگا ٹوٹل دس کا بنا ہوا بلکل کیونکہ پریشر پمک کو بھی بداشت کر سکتی ہے اور آپ ہائٹ سے پانی آتا ہے اس کو بداشت کر سکتی ہے اور کھارے پانی گو کھارے پانی گو اس کے ساتھ سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کمپنی ہوت نائنگی لگتی ہے وہ اس کو میشور کرتی ہے کہ وہی چیز یہ پرکتی ہے جی بلکل یہ وہی چیز ہے اور بلکل ہنڈر ڈین پرسنٹ کیونکہ یہ گیزر میں آپ کا پرسنلی ایکسپریئنس آپ کو بتا ہوں کہ میں نے خود بھی یوز کیا اپنے گھر کے اندر کیونکہ اس وقت جاں میری ریایش تھی تو ہمارے بورنگ کا پانی بہت دا نمکین آتا تھا تو ہمیں اس پر پرابلم تھی تو ہم نے اسپیشل یہ گیزر لیا تھا اور پاک چھے سالی یوز کیا ہے اور اللہ کا شکر ہم نے بہت اچھا یعنی کہ اس کے ساتھ وقت گزارا ہے اچھا ٹھیک آپ تو یہ اس کی قوالیٹی کے حوالے سن میں ڈسکس کر دیا آپ یہ بتائیے مجھے کہ گیس لوٹ شیڈنگ کا بڑا پرولم ہے اس کے لیے کیا برحال ہے لوگ تو مشکل رہاتی ہے گیس آتی ہیں بلکل آپ نے بلکل دوس فرمایا تو اس کے اندر کمپنی نے اس کا جو سولوشن نکالا ہے کہ پہلے ہمارے پاس only صرف گیس ترمو سیٹ ہوتا تھا آپ گیس کے ساتھ انہوں نے الیکٹرک بھی کنیک کیا ہوا ہے آپ الیکٹرک ترمو سیٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو ابھی کھول کے بھی دکھاؤں گا تو اس میں جب آپ کے بعد گیس کی روڈ شیڈنگ ہو جائے تو آپ اس کا الیکٹرک پوائنٹ نکال کے پلگ ان کریں اور اس کو آن کر دیں تو پندرہ بیس منٹ کا اندر آپ کا ٹوٹل گیدر کا اندر جو پانی ہے وہ سارا یعنی کہ ہیٹ ہو جائے گرم ہو جائے گا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو ہم سٹینڈ بائی رکھیں جب گیس آویلیبل نہیں ہوتی ہے تو ہم جب سوچ آن کریں اور اس کو استعمال کریں اس کا اپنا سرمو سیٹ دی ہوئے یہ اپنا سرمو سیٹ اس کا گیس والا ہے اور یہ الیکٹرک ہے یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں بلکہ اس کے لیے ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی کسٹمر کے لیے تاکہ ہمارے کسٹمر جو ہے وہ اگر گیس کی روڈ شیڈنگ کے دوران کوئی پرابلم ہو تو الیکٹرک سے پانی استعمال کر سکتے گرم کر کے دونوں چیزوں کو بے اقت وقت چلا سکتے ہیں نہیں دونوں چیزوں کو بے اقت وقت نہیں چلایں گے گیس نہیں آرہی ہے جی بلکل یعنی کہ اسی طرح کٹ آف کرے گا جیسے گیس کا تھرموسٹیٹ کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے نیچے جو دیا ہوا ہے وہ آپ کا گیس والا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ اس کے باکس کو بند کر دیا ہے آپ کو دکھانے کیلئے کھولا تھا اس کا الگ تھرموسٹیٹ ہوتا ہے اور اب اس کا طرح ہم نیچے والا تھرموسٹیٹ کے کیا جی بلکل یہ گیس کنیکشن ہے گیس کنیکشن ایسے آیا کتا تھا پہلے کبھی بلکل وہی چیز بلکل وہی فالو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی گیس کنیکشن ہو گیا جو کہ آٹومیٹک تھرموسٹیٹ ایلکس سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ تو اب ہم پر دونوں آپشنز کے اندر آ گیا یعنی کہ اب ہمیں جو ہے وہ گیس کی لوگ شیٹنگ سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمال کر سکتے ہیں ہم پہلے اس کو بن کر دیں گیس کو اور پھر الیکٹر کا سوچان کر دیں یہ اس پر کرشن کرنے کا پر یہاں سے نکل دیں کنیکشن اندر آئیس جوائنٹ ہوگا اور اس ہول میں سا وائر نکال اس کو پلگ ان کر دیں جو کہ ہم آپ پاس ایسی کی وائر ہوتا ہے جس طرح موٹا وائر اس طرح وائر سے چلے گا یا پھر نورمل وائر اگر آپ یوز کرنا چاہے تو سچ چوال اس کا جو ہیوی وائر آتا وہ اس میں کنیکٹ ہو سکتا ہے یہ اس کی سپیشیلیٹی ہے اگر گیس کلو شیڈنگ آپ کے یہاں پر ہے تو بلکہ اس کا حل موجود ہے اور بہت آسانی سا بستعمال کر سکتے اور انشاءاللہ آپ کو چیز کی پریشانی نہیں ہے ہمارے دونوں گیزر ہیں اور ان کی تھرموسیٹ کی وارنٹی جو ہے وہ ایک سال ہوتی ہے اور ٹینک کی وارنٹی دونوں میں ایک سال ہوتی ہے اور تھرموسیٹ کی وارنٹی ایک سال دو چیزیں ایک ثرموسیٹ اور ایک ایلیمنٹ جو میں نے آپ کو نکال کے دکھایتا ہے وہ تھرموسکیٹ ہے جس میں وائر کنیکٹ ہوگا اس کی وارنٹی ہوتی ہے جو ایلیمنٹ باڈی کے اندر فکس ہوتا ہے اس کی الیکٹرک میں وارنٹی نہیں ہوتی ہے اس کی وارنٹی کیوں نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا احتیاطیں کریں کیونکہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کیر کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹرک کا جو کنیکشن ہمارا جب لگتا ہے جیسے کہ ہم الیکٹرک کو آن کرنے سے پہلے گیزر کے اندر پانی کو لازمی چیک کریں اگر پانی نہ ہوا گیزر خالی ہوا اور ہم نے الیکٹرک آن کر دیا تو اس صورت میں ایلیمنٹ جھل جائے گا تو ایلیمنٹ جھلنے کی وارنٹی کوئی بھی کمپنی نہیں دیتی ہے یعنی کہ یہ احتیاط آپ میں لازمی دیتی ہے یعنی کہ ہم نے اس کا خاص طرح لگنا ہے جب اس میں پانی ہو تو ہی ہیٹرز دیگا یہ وارنٹی گارڈ ہے اس کا اور یہ وارنٹی اس کے فاس پیچ کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے اس ٹائم لگے گی ڈیٹو پرچیز لگے گی اس کے اوپر باقی اس کا انسٹرکشن مینویل بھی موجود ہے اس کے اندر اور یہ انگلیش میں بھی دیا ہوا ہے اور اردو میں بھی دونوں میں ہے تو اس کے وارنٹی آپ کی ٹینک کی ایکسال کی ہے ٹینک کی ایکسال اور تھرموشیٹ کی ایکسال ہے الیکٹرک میں بھی اور گیس میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور انفرمیٹیو لگی تو برائے مہربانی اسے شیئر کر کر دوسروں تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر آف مل سکیں اور کوئی ایسی پروڈک جس کے بارے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ریویو کیا جائے اس کی نولیج آپ تک پہنچائی جائے تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ سیکشن نے بتائیے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم و سبت اللہ